ہلو اسلام علیکم جی ہلو جی اسلام علیکم میں سمیرا بات کر رہی ہوں سواد جی میں نے پہلے بھی کال کی گئی ہاں میرا بیٹا میرا بیٹا مجھے یاد میرا تو آپ تو ماشاءاللہ آدمے کی دام چھوٹ گئی تھی ہاں آدمے کی دام چھوٹ گئی تھی وہ تو پھرکل ٹھیک ہو الحمدللہ الحمدللہ یہ میرا بیٹا اللہ تعالی کی طرف سے الحمدللہ اور آپ کی تاریخ آپ کی سٹڈی ٹھیک جا رہی ہے آپ تو انفل کر رہی تھی کہ میں سی آج ہی آج ہی تو چھوٹی آئے آج ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرمائیں کیا پوچھنا چاہتی ہیں میرے بیٹا اس کی روپے آدھے والی سانگ کا پوچھنا نہیں ہے اس میں سویلنگ ہوئی ہے سویلنگ ہوئی ہے کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ ابو کل کہا سکتے میرے داستر کے پاس لے جاتا میں نے کہا کہ میں سویلنگ کروں یا سویلنگ ابو کل کہا سکتے ہیں وہ تاکتا بھرکتا ہے بھرکتا ہے بھرکتا ہے ابو کہا سکتے ہیں کہ یہ سکتے ہیں بھی ہو جائے گا لیکن نہیں الحمدللہ الحمدللہ میرا بیٹا یہ ایک تو یہ جس کا سویلنگ ہوئی بھی ہے نا ایک ہوتی ہے سویلنگ ایک ہوتی ہے باہر ایک بال سا پانی سا وہ تو نہیں بنا ہوا بال تو نہیں بنا ہوا نہیں بال نہیں بنا ہوا ایک طرح سویلنگ سا ہوئی ہے بال نہیں ہے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرا بیٹا میں یوٹیوب پر ویڈیو ٹھیک تھی وہ بال پانی اس کے اندر پانی بھر جاتا ہے پانی بھر جاتا ہے اس کے لئے میں ٹینچر آئوڈین وغیرہ وہ لگواتا ہوں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اب یہ ہے کہ یہ جس سویلنگ ہوئی بھی آئوڈین آئوڈین وغیرہ اب اسے پٹی لگا لی کہ اس سے درد نہ ہو نہیں اگر وہ اس کا بال بنا ہوا ہو پانی ہو بھرا ہوا تو پھر اس کے اوپر تو فکر فکر میرے میرا میری بیٹی میرا بیٹو ایک پریڈی ویٹ ایک ٹیکہ ہوتا ہے پریڈی ویٹ یہ کس وجہ سے ہوسکتا ہے یہ ہو جاتا ہے یہ فکر نہیں کرنا اللہ تعالی فضل کرے گا یہ تو سویلنگ چلے نہیں اگر لگ نہیں لگ انا ویسے کارڈی نال پی کا بھی لگ اتے ہیں پریڈی ویٹ کا انجیکشن لگ اتے ہیں تو فورا یہ سوزش ختم ہو جاتی ہے اگر کچھ بھی نہیں کرنا تو میرا بیٹا کالی مرچیں گھر میں پڑی ہیں کالی مرچیں تھوڑا سا گھی لے کے اس میں تھوڑا گرم تڑکا سا لگا دیں اور وہ ہی کسی تھوڑے سے آٹے میں یا روٹی میں لپیٹ کے نا اور وہ اس کو کھلا دیں فورا یا تھوڑا جس طرح بھی اس کو کھلا دیں انشاء اللہ دو دن کچھ کھلیت نہیں ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن ہم کہے کچھ مسئلہ اس کے ساتھ نہیں 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 بلکل اس کی سو کچھ کچھ کرتا رہے گا میرا بیڈو لیکن اس کی سو ختم ہو جائے گی اس سے بیڈو کچھ 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 اس نے ایک زبا کا دوسرہ چوتھو تو یہ تو خواب نہیں ہے اس نے اطورت کے لئے اسے ہم گر لیا دینا کر کے باہر ہمیں پارے نا اور اس کے پیچے بوت آوادے لگا دائی اور ایک دوسرہ سے ساتھات کر سوڑے ہیں اللہ اس نے کہا کہ موڑی بار بار کیا کہ آپ یہ تو خواب نہیں ہے موڑی بار کیا کہ میں ایک کو زبا کا دوسرہ کے پیچے خواب ہو اللہ میرا بیٹا میرا بیٹا یہ ایسوسییشن ہو جاتی ہے نا محبت ہو جاتی ہے کٹھے رہتے رہتے عادت ہو جاتی ہے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ پھر یہ ہے کہ وہ ایک کو الہدہ کریں گے دوسرا وہ آوازیں نکالے گا اس کو مس کرے گا میرا بیٹا اپنے ابو کو کہنا ہے کہ اگر ایک کی قربانی آپ نے دینی ہے اس کو زبا کر لیں گے اس کے لیے اس کے ساتھ ایک اور ویسے کو ہی لے آئیں بسم اللہ کر کے خرید لیں چھوٹا سا بچہ لے آئیں چھوٹا بچہ لے آئیں اگلے سال وہ بھی بن جائے گا یہ بھی اس کو مس دوسرے کو نہیں کرے گا اس کا پیار اس کے ساتھ ہو جائے گا انشاءاللہ اگر پانی ہو نا اگر پانی والا بال بن جائے تو پھر اس کو عام جو ہوتی ہے نا ٹنکچر جس کو کہتے ہیں پائیوڈین کہتے ہیں پائیوڈین وہ اس میں تھوڑا سا ڈپ کر کے نا روئی کو تو یہ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں لگا کے پھر اس کے ہاں تو اس کے اوپر پٹی کر دیں وہ یہ ہوتا ہے اگر پانی ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اگر وہ اس طرح کا بال ہو تو بلکل ختم ہو جاتا ہے وہ اس کو تو ویسے سویلنگ ہے اندر سویلنگ ہوتی ہے یا ویسے سویلنگ ہے تو وہ میں نے آپ کو بتایا ایک کالی مرچیں یا ایک کالی زیری مل جاتی ہے وہ اس کو گھی کے تڑکہ لگا کے وہ تھوڑا سا دے دیں ایک بھلے ایک چمچ دو چمچ گھی کے لے لیں اور اس میں ایک چھوٹا چمچ یہ اس کا ڈال لیں کالی مرچ کا یا کالی زیری مل جاتی ہے اس کا یہ دونوں اگر مل جائے ایک ایک چمچ دو چمچ ان کے ڈال لیں اور دو چمچ گھی کے اس میں تڑکہ لگا کے وہ میرا بیٹا اس کو دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گی سویلنگ ٹھیک ہے کال ابو لے جا رہا تھا میں نے کہا کہ انجیکشن بہت زیادہ لگائے گا تو پھر سب لوگ کہتے کہ انجیکشن نہ لگاؤں پھر گھوٹ کانے کا نہیں ہوگا اس طرح ہوگا تو زیادہ بیٹا ہے بہت اچھا ہے اور انشاءالت اللہ آپ کا بہت اچھا ہو جائے گا دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے اپنے یہ قربانی میں رکھیں گے ٹھیک ہے میرا بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے اور آپ لوگوں کی جو حیمت ہے اس کو اور پروان چڑھائیں اور ایک نیا لیانا ہے ایک کو زباجب کریں گے اور دوسرے کی کمپنی کے لیے آپ نے ایک چھوٹا اور بکرہ لیا کے اس کے ساتھ باندھ دینا ہے اس کے ساتھ وہ کھیلے گا پھر ٹھیک ہو جائیں گے پھر ان کو ایک دوسرے کی عادت پڑ جائیں گے بیٹھیں گے اور صحیح ہو جائے ٹھیک ہے میرا بیٹا دعاوں میں یاد رکھنا ہے اوکے پورے پورے سوابی کو میرا بیٹا سلام اللہ حافظ اللہ حافظ میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا میں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں میں آئے جب بھی آپ کال کر دیں انشاءاللہ جس طرح پہلے بکرا ٹانگ ٹھوٹی والا ٹھیک ہو گیا یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا فکر ماں کوا کیونٹ نہیں نہیں میں نے تکا تکا تھا کہ ہماری ان strings سے پھر ٹھیک ہے جائے رہے고 اپنے جس طرح ہوں ماشااللہ چلیں بس دعوں میں یاد رکھیں اچھا میرا بیٹا اللہ حافظ اللہ حافظ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا زمین پر جو مسلمان بھی اللہ تعالی سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو وہ عطا کر دیتا ہے یا اس سے اس کی مثل کوئی برائی یعنی تکلیف دور کر دیتا ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا پھر تو ہم خوب دعا کیا کریں گے آپ نے فرمایا اللہ بھی خوب دینے والا اور قبول کرنے والا ہے پھر مزید سے میں کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121-879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ شکریہ